مل جائے درخت کھا ہے کچھ اور کچھ نہیں تو پتے کھاؤ وہ نہیں تو جڑے جو ہے پودوں کی وہ کھاڑ کھاڑ کے وہ کھاؤ بس اللہ سے اللہ لگاؤ بس کہاں یہ جھگڑا بیوی بچے گرگرستی اب وہ بچے کی ولادت ہو رہی ہے اب ہسپدالوں کے دوڑے پھر رہے ہیں اب اتنے ہزار کا بھی لا گئے ایسر پکڑے بیٹھے ہوئے وہ بچہ جو ہے اب اس کی اندر بیواری ہو گئی ہے فلان ڈاکٹر کے پاس بھاگو فلان سپیشلیسٹ کیا کہاں کھائے کو آر بھی رہے تجنب کی زندگی گزارے کسی غار میں بیٹھا رہے کسی پہاڑ کی چھوٹی پر بیٹھ کے تپسیا کرے اللہ سے لو لگائے یہ رہبانیت ہے چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع رہبانیت کی نفی پر ہے کیونکہ اس میں جتنی نفی کی گئی ہے دنیا کی زندگی کی اس کا یہ نتیجہ نکل جائے کہ تم ترکے دنیا کر کے راہی بند میں بیٹھ جاؤں نہیں یہ غلط ہو دنیا میں رہو لیکن دنیا کے طلبگار مت بلو طالب اللہ آگے